ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی ایس ای ایڈو لائیو آج میں ایکسپین کروں گا آپ کو تین کین ایکسپریمنٹ جو کی فلویڈ چپٹر میں دیا ہوا ہے فلویڈ ایٹموسفرک پریسر چپٹر کلاس نائن آئی سی ایسی کا بک میں تو اس تین کین ایکسپریمنٹ کو ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ہم لوگ کو ایک تین کین لینا ہے جس میں وارٹر بھر کے تھوڑا سا وارٹر لے کے سٹیم بنانا ہے تو ہیٹ کریں گے سٹیم بنے گا تو ہم لوگ observe کریں گے یہ جو تین کین ہے وہ اپنا shape میں ہے اس کا reason کیا ہے سٹیم کے اندر میں سٹیم کا جو پریسر ہے وہ بھی والس پر پڑ رہا ہے اور باہر سے ایٹموسفرک پریسر وہ بھی وال آف دا کنٹینر پر اگزرٹ ہو رہا ہے تو دونوں طرف سے ایکولینڈ اوپوجیٹ پریسر ہونے کی وجہ سے یہ تین کین ابھی shape میں ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم لوگ اس تین کین میں کیپ لگا کے سڈنلی اس کو آئیس کولڈ وارٹر میں ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو سٹیم ہے وہ ابھی کنڈینس ہو جائے گا اور وہ وارٹر میں چینج ہو جائے گا تو اندر کا پریسر جو تھا تین کین کے اندر جو پریسر تھا وہ زیرو ہو گیا یہ لیس ہو جاتا ہے کافی ڈیکریز ہو جاتا ہے اور باہر میں اٹموسفرک پریسر وہ تو ہے وہ ایکزرٹ ہوتے رہتا ہے والس آف دا کنٹینر پر جس کی وجہ سے وہ تین کین جو ہے کرس ہو جاتے تو اس ایکسپریمنٹ سے ہم لوگوں کو پروف ملتا ہے کہ اٹموسفرک پریسر کا جو مینگنیجوڈ ہے وہ کافی ہائی ہے اور وہ اگر چاہے تو وہ تین کین کو بھی پریس کر سکتے ہیں اگر آپ بھی کسی اور ایکسپریمنٹ کا ویڈیو چاہتے ہیں ویڈیو کا ایکسپریمنٹ کا ایکسپریمنٹ چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں کسی اور ٹوپک پہ اگر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ سے فیزیس کیمسٹی میٹس میں تو وہ بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھینکس فر واشنگ